موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین اکرام حضرت موسیقی علیہ السلام نے ان عورتوں کو ان مردوں سے الگ تھلگ کھڑا پایا تو وہ ان کے حالات کو دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم عورتوں کا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو سہراب نہیں کرتے اور نہ ہی پانی پلاتے ہیں جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے نہ جائیں یہ بہت بڑی تربیت کی بات ہے کہ کتنی زبردست ان خواتین کی ان دوشیزاؤں کی تربیت ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ وہ ان مردوں کے ساتھ جا کر کے ملیں یا ان مردوں سے مدد مانگیں بات کریں نہیں اور یہ ڈیلی کا ان کا معمول تھا روز کا معمول تھا جیسا کہ ان دونوں کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے خیر انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ بزرگ ہیں بہت بوڑے ہو چکے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے انہوں نے وجہ بیان کر دی کہ ہمیں کیوں آنا پڑتا ہے یہ ان کی عقل مندی اور ہوشیاری کی دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اہلِ علم کہتے ہیں کہ جس کوئے سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے پانی نکالتے تھے ڈول کے ذریعہ سے اس ڈول کو تقریباً دو اونٹ مل کر کے کھیشتے تھے اور پانی کو اس کے ذریعہ سے کھیچا جاتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام اس قدر طاقت ور تھے کہ انہوں نے کسی جانور کا سہارا نہ لیا بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈول ڈالا اور اس کو اپنی طرف کھیچا پانی نکالا جانوروں کو پلایا پانی بھرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے تھے تو اس کوئے پر ایک بڑا پتھر رکھ جاتے تھے اور اس کو تقریباً دس لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے اور جو بھی کنوے سے باہر بچا ہوا پانی ہوتا تھا یہ دو دو شیزائیں عورتیں وہ پانی اپنے جانوروں کو پلایا کرتی تھی واللہ عالم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت اور قوت سے اس چٹان کو جس کو دس لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے اکیلا اٹھایا اور اس کو الگ رکھا اور اس کے بعد پانی کو وہاں سے چھیچا اور ان کے جانوروں کو سہراب کیا ثم تولہ الی الزل پھر سے وہ اسی درخت کے سائے میں جا کر کے لیٹ گئے اور اللہ سے دعا کی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب جو کچھ بھی تو میری طرف خیر نازل کرے اس کا میں محتاج ہوں ضرورت مند بہت عظیم دعا ہے خیر طلب کیا اللہ سے بھلائی طلب کیا اللہ رب العالمین سے اور سب سے بہتر خیر سب سے بہتر اگر پوری دنیا کا خیر ہو سکتا ہے تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ نیک بیوی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں الدنیا کل ہا مطا دنیا پورا کا پورا یہ ساز و سامان ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنِيَا الْمَرَطُ الصَّالِحَ اور دنیا کا سب سے اچھا بہتر سامان نیک بیوی ہے جس شخص کے عقد میں نیک بیوی آ جائے سمجھ لیجئے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے اس لیے اس کو خیر کا گیا اور حضرت مرسل صلی اللہ علیہ السلام جب پریشان ہو گئے کنہا تھے ننگے پیر ہیں زادے راہ بھی نہیں ہے اہل علم کہتے ہیں کہ پتے چبا چبا کر کے کام چلاتے تھے اللہ اکبر ایسے زندگی گزاری حساب نبیوں نے رسولوں نے اللہ والوں نے ہمارے پاس تو اللہ نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے کیا کچھ نہیں ہے ہر قسم کی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں نبی اور رسول یوں ہی تھوڑنی بنا دیتا تھا اللہ تعالیٰ اسی طرح تھوڑنی رفعت و بلندی عطا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام درست کے پتے کھا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کا جو پیٹ ہے ان کی پیٹھ سے چپک جاتا ہے اللہ وکر اور ننگے پیر ہیں اتنا لمبا سفر کہا مصر کہا سعودی عرب کا حصہ تبوک آج جس کو تبوک کہا جاتا ہے اس سے مغربی حصے میں یہ مدین واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مدین ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت شعب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا وَإِلَى مَدْيَنَا خَاہُمْ شَعِبَ اسی مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دو لڑکیاں جو تھی ان کے والد جو بزرگ ہو چکے تھے وہی حضرت شعب علیہ السلام تھے دوسرا قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شعب جو تھے اس قوم کے اندر کوئی نیک آدمی تھے وہ اللہ عالم امام عطا ابن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما قالا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اسمع المرأتہ عطا ابن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کا ورد کیا تو زور سے پڑا اور عورت کو سنایا جو عورت وہاں موجود تھی واللہ عالم اس کے بعد وہ دو لڑکیاں گھر پہنچیں ان کے والد نے حال دریافت کیا کیونکہ دیگر دوسرے دنوں میں وہ بہت تاخیر سے گھر پہنچتی تھی اور آج اتنی جلدی گھر کیسے پہنچ گئیں اور جانور بھی سہراب ہیں اور پانی بھی بھر کے لے کے آ رہی ہیں تاجب کیا پوچھا کیا وجہ ہے بات بتاؤ کیا فائدہ ملا ہمیں یہاں کیا نصیحت ملی کہ والدین کو اپنے بچوں سے سوال و جواب کرنا چاہیے ضروری ہے تاکہ لگرانی رکھ سکے ان پر پوچھیں کہ اتنی دیر تک آپ کہاں غائب تھے کیارہ بجے بارہ بجے رات کے آپ گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں ضروری ہے پوچھنا اس کا تعلق تربیت سے ہے اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا کہ کوئی لڑکا کوئی لڑکی گھر میں بارہ بجے رات کے ایک بجے دو بجے داخل ہو رہا ہے حتی کہ لڑکیاں جی ہاں لڑکیاں بھی رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے گھر میں داخل ہوتی ہے اور والدین کچھ نہیں پوچھتے وہ آتی ہے آ کر کے اندر اپنے بیڈ روم میں داخل ہو جاتی ہے سو جاتی ہے پھر صبح کو اٹھے گی دس بجے گیارہ بجے اور پھر نکل گئی پھر دوسری رات میں داخل ہوئی گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا چل رہا ہے کس کے ساتھ وہ عشق و عاشقی کر رہی ہے یا کہاں پر اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے ضروری ہے علمی نقطہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ دریافت کریں کہ کہاں تھے آپ اتنی تاخیر سے گھر میں کیوں آئے کیوں داخل ہوئے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دیں اپنے والدین کا والدین اگر سچ سکھائیں گے بچوں کو تو بچے سچ بولیں گے اور اگر والدین ہی جھوٹ بولتے ہیں تو زہر سی باتے بچے بھی جھوٹ بولیں گے نہ تربیت ہوگی نہ نگرانی ہوگی بس گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا شعیب نے اپنی بچیوں سے وہی پوچھا کہ آج اتنی جلدی آپ کیسے آ گئیں انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ پیش آیا اس کو بیان کیا شعیب نے کہا کہ جاؤ اس جوان کو بلا کر کلاؤ تو جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام کو بلانے پہنچتی ہے اس کا چلنے کا انداز کیا ہے گفتو کرنے کا انداز کیا ہے آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے فجاعتہ احداہما تمشیع الاستحیاء اللہ اکبر جتنی شرمیلی حیاء کی پیکر بلکہ حیاء سے اوپر بھی جو حیاء ہو سکتی ہے اس حیاء کی پیکر وہ لڑکی چلتی ہوئی شرماتی ہوئی لجہ کرتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہمارے ہاں کہاں بچیوں میں اتنی حیاء ہوتی ہے صاحب حیاء ہم اپنے گھر میں ہی نہیں کر پاتے اپنے بچوں کے سامنے ٹیویاں چالو کر دیتے ہیں بے حیاءی کے ننگے ناچ باپ بھی بیٹھا ہے ماں بھی بیٹی ہے جوان لڑکا بھی بیٹھا ہے جوان لڑکی بھی بیٹی ہے دادا بھی موجود ہیں دادی بھی موجود ہیں نانا بھی موجود ہیں بے حیاء ہیں جب گھڑ ہی کے اندر حیاء نہیں جب باہر نکلیں گے یہ بچے تو کیسے حیاء کریں گے کیسے شرم کریں گے اللہ فرماتا ہے لجاتی ہوئی شرماتی ہوئی اور حیاء کے اوپر شرم کے اوپر جو شرم ہو سکتی تھی اس کا اللہ نے ذکر کیا اس قدر شرمیری لڑکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں رسول ہیں جن سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس لڑکی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے اللہ اکبر کیا کہتی ہے قالت والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں گھر پر کیوں بلا رہے ہیں بیان کیا اس کو تاکہ وہ آپ کو مزدوری دیں اس چیز کی جو کچھ آپ نے ہمارے جانوروں کے لیے کیا یعنی ہمارے جانوروں کو سہراب کیا ہے ہمارے لیے پانی بھر کر کے دیا ہے اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں فلم جاءہو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصْ اور ان پر تمام باتیں بیان کی دیکھیں ایک نیک آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ سب سے پہلے اس کے حال کو دریافت کرے سلام کر کے مہمان داخل ہو تپاک سے ملیں استقبال کیا جائے مہمان کا اکرام کیا جائے زیافت کی جائے حال دریافت کیا جائے اور وہی اس نیک بندے شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا حال چال پوچھا کیا حال ہے کیسے ہیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا کیسے آنا ہوا یہ تمام سوال انہوں نے پوچھے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی مصر کے اندر چل رہا تھا سب بیان کر دیا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ سب کون کھول کے ان کے سامنے بیان کر ڈالا اس شخص نے کہا لا تخف درنے کی بات نہیں ہے گھبرائیے مت ڈریے مت نجوتا من القوم الظالمی آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں فرعون کے حکومت کی جو سرحد ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ دوسرے حکومت میں ہیں آپ آپ ڈریے مت گھبرائیے مت ظالم قوم سے آپ نجات پا چکے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو اور اس کا بھائی اسے تسلی دے گھبرائیے مت کو اس کے دل سے نکال دے یہ بھی ایک صدقہ ہے بہت عظیم چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ بیان کیا بیان کرنے کے بعد اس شخص نے کہا ڈریے مت گھبرائیے مت آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں سب آپ امن و امان والی حکومت میں ہیں اس کے بعد شعائب کی اگر وہ نبی ہیں علیہ السلام کہ وہی لڑکی وہی بیٹی جو ان کو بھلاتے کے لیے وہاں پہنچی تھی مدین کے چشمے پر کہنے لگی یا ابتی ابو جان استعجرہو ان کو مزدوری پہ رکھ لیجئے یہ نہیں کہا اعطی اجرہو ان کی عجرت دے دیجئے بہت ہوشیار لڑکی تھی وہ شراست تھی اس کے یہاں یا ابتی استعجرہو ان کو مزدور بنا لیجئے کیونکہ سب سے بہتر شخص جس کو آپ مزدوری پر رکھیں اس کی دو صفتیں ہیں ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو یعنی اچھے سے کام کر سکتا ہے اور وہ قوت اور طاقت ان کی دیکھ چکی تھی وہاں پر چشمے پر کہ انہوں نے بغیر جانوروں کے پانی کو اکیلے کھینچ لیا اور اس جس چٹان کو اٹھایا جس کو دس لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور ان کے طاقت ور ہونے کی دلیل تھی الامین مزدور کی دوسر صفت یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو مالک کے ساتھ کبھی خیانت نہ کرے اس کے ہاں چوری نہ کرے جو بھی مالک اسے دے امانت رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہو یہ دو صفتیں ہیں کسے بھی مزدور کو پرکھنے کے لیے اور اپنے ہاں رکھنے کے لیے ہوشیار لڑکی تھی اشارہ میں اس نے بیان کیا یہ اشارہ ہے کنایا ہے والد صاحب سمجھ گئے جیسی بات ہے نیک بندہ ہو اللہ نے ان کو بھی ہوشیاری دے رکھی وہ بھی سمجھ گئے کہ شاید لڑکی جو ہے وہ کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے اور یہ وہی اشارہ ہے جس کی اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ جو کچھ بھی تُو میرے پاس خیر نازل کرے مجھ پر خیر عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں خیر طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر میں آئے اب یہاں خیر ملنے والا ہے اشارہ کنائے میں رشتے کی بات ہو چکی ہے باپ سمجھ گئے ہیں کہ لڑکی چاہتی ہے کیا جواب ہے والد کا لڑکی کے فرمان کو لڑکی کی طلب کو سننے کے بعد دیکھئے اللہ فرماتا ہے قالا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اریدو ان ان کے حقا احتب نتیہاتین کہا میرا ارادہ یہ ہے میں نے یہ چاہا ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کرا دوں شادی کر دوں اب کھل کے بات ہوگئے رشتے کی دیکھئے یہ طریقہ یہ اسلوب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کو پسند کرتا ہے کہ فلا شخص دیندار بھی ہے بااخلاق بھی ہے تو لڑکی کا باپ لڑکے کے سامنے جا کر کے خود مطالبہ کر سکتا ہے پیغام دے سکتا ہے یا لڑکے کے باپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہے ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ایسی ایسی لڑکی ہے یہ خوبی ہے اس میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم رشتے دار بن جائیں یہ ہمیں سیکھنے کو اس آیت سے ملتا ہے قصے سے ملتا ہے اچھا یہ ایک بہت باری کشاہ کیا کہا انہی اریدو ان ان کے حقا میرا علادہ ہے کہ آپ کی شادی کراؤں کس سے اہدب نتیہاتینی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے ایسا کیوں کہا انہوں نے جبکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ چھوٹی جو ان کی لڑکی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے بھئی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری یہ لڑکی جو ہے اس سے میں آپ کا نکاح کرانا چاہ رہا ہوں لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میری دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے آپ کی شادی کرا دوں کیوں تاکہ جو بڑی دوسری بیٹی ہے اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے ممکن ہے کہ وہ بھی اندر سے چاہتی ہو اس کی دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی محبت بیٹھ گئی ہو اور یہی طریقہ ہے کبھی کبھی اپنے بچوں یا بچیوں کے سامنے انسان کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے ایک بیٹے یا دوسری بیٹی کو ٹھیس نہ پہنچے عام بات کرنا چاہیے انسان کو کہ الحمدللہ میرے بچے بہت اچھے ہیں حالانکہ اسے پتا ہے کہ فلا بچہ شرارتی بھی ہے لیکن پھر بھی وہاں تعریف کر رہا ہے کہ ہاں کچھ کہیں کہیں شرارت پائی جاتی ہے ڈائریکٹ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر شرارت موجود ہے تو ممکن ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اگر کسی کے برائی ہے بچہ شیطان ہمارے آپ بہت آم ہیں میرا فلا بچہ بہت شیطان ہے کیا شیطان وہ شیطان ہے شرارت کا لبد استعمال کیجئے شیطان نہیں ہے وہ ہمارے آپ بہت مشہور ہے بچوں کے اے شیطان اے ابلیس عجیب مطلب مواب کی گفتگو ہوتی ہے یا جو آس پڑو اس کے لوگ رہتے ہیں وہ بچوں کو اس طرح پکارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے کرا دوں شرط یہ ہے کہ آپ میرے یہاں آٹھ سال مزدوری کریں گے آٹھ سال آٹھ سال مزدوری کریں گے یعنی یہ گویا کہ مہر ہوگا آپ کا اور اگر آپ دس مکمل کرتے ہیں تو یہ آپ کا حسان ہوگا ہم پر آپ اس میں آزاد ہیں اور میرا مقصد آپ پر مشقت نہیں ڈالنا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین اور آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے ایک علمی فائدہ کہ اگر کسی کے یہاں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لڑکی کو بطور مہر دے تو ہر وہ چیز جس کا لڑکی فائدہ اٹھا سکے اور جس میں خیر ہو اس کو مہر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں کہ ہم آپ کی شادی جو کرا رہے ہیں وہ اس شرط پر کرا رہے ہیں کہ آپ میرے یہاں آٹھ سال یا دس سال مزدوری کریں گے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ان کی شرط ہو مہر الگ سے دیا گیا ہو اللہ عالم لیکن کیا ایسی شرط جو جائش شرط ہو اس کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں تو اہل علم نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایسی جائش شرط جس میں خیر ہو اس کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے چاہے وہ لڑکی کا ولی رکھے یا لڑکی خود کہے اور لڑکا اس پر رضا مند ہو جائے ناظرین آگے کیا ہونے والا ہے اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح نبوت سے اللہ رب العالمین سرفراز فرماتا ہے اور کس طرح وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے کوہ تور پر پہنچتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں رسالت عطا کرتا ہے بہت اہم گفتگو ہے آپ ضرور سنیے ہمارے اگلے اپیسوڈ میں تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور عند اللہ ماجور ہو جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی